اسلام علیکم ناظرین ابھی ہم ڈاکٹر محمد نازم علی صاحب سے تھوڑی در پہلے گفتگو کر رہے تھے اور تیکنی کی وجہ اور جوہات کی وجہ سے گفتگو رک گئی تھی اب ایک منتبہ پھر ہم گفتگو کا سیسرہ جاری رکھتے ہیں اور سیدھے ہم جو ہے ڈاکٹر محمد نازم علی صاحب نے امفیل کے سیسرے میں جو تحقیق کیتی ہے حیدر آباد کے عدوی رسائل آزادی کے بعد تو آپ نے اپنے تحقیقی مخالے میں کن کن رسائل کا ذکر کیا اور ان کی اہمیت کیا تھی حضرات حضرابات سنٹر یسوڈی میں جب مجھ کو امفیل کے لئے منتخب کیا گیا تو انوان دیا گیا تھا کہ حضرابات کے عدوی رسائل آزادی کے بعد اور میری ڈاکٹر سنڈینا شوکر صاحب اور خود ابھی اس سے پہلے میں نے کہا کہ انیور الدین صاحب نے پروفیسر انوان دین صاحب نے نینٹین فاری سیون تک کے پورے رسائل کا انہوں نے جائزہ لیا اپنے مخالے میں اور انہوں نے کتابی شکل بھی دی تو اس کے بعد آزادی کے بعد حضرابات کے عدوی رسائل اپنے مخالے میں مجھ کو دیا گیا اور اس طرح سے جائد پر ایک مکمی پاٹھا ستہون سے لے کر ونی سو چوڑی سی تک کیونکہ تیری سی میں مجھ کو داخلہ ملا تھا تو اس طرح سے میں نے بارہ چودہ مہا میں کیونکہ اس دور میں یمفل ایک سال کا ہوتا تھا شاید آج بھی ہے لیکن اس دور میں میرا چیلنج کے ساتھ حانکہ یہ میرا جو موضوع ہے بڑا فیلڈ ورک کا متخاصی ہے مجھ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی کیونکہ ایک ایک رسائل کو دھوننا پڑا آزادی کے بعد کتنے رسائل نکلے اور پھر خواتین مدیرہ کی جانیے سے پھر رسائل نکلے فنکار احمدی بیگم پھر اس کے بعد فائنارس کے جانب سے نکلا تھا پھر اس کے بعد خاتون جکن سالح الطاف کی ادارت میں نکلا کرتا تھا تو اس طرح سے ایک وہ رسائل جو خواتین کی ادارت میں شائع ہوتے تھے لیکن خواتین کے ایک جانب سے آج ایک سدی میں ہیدر آباد میں دیکھتے ہیں کہ بہت کم نا کے برابر ہو گئے ہیں تو خواتین کو بھی عدوی صحافت میں آگے آنا چاہیے وہ بھی اپنے صلاحیتوں خوابیت کا مظہرہ کر کے ملک اور قوم کی اچھی طرح سے خدمت کر سکتے ہیں رسائل کے ذریعے سے اپنے مشہولات مضامین کے ذریعے سے اور اس طرح سے اب آزاد کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سبا اس کے بعد سبرس اور شغفہ تو سبرس جنوری انہیں ارتیس سے اس کا پہلا شمارہ نکلا پھر اس کے بعد شغفہ یہ بھی لگ بھگ آزاد کے بعد دیڑھ ماہی پھر اس کے بعد مہنامہ ہوا اول سے آخر تک میرے استاد محترم مصطفیٰ کمال اس کی ادارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں بہت بڑا یہ کام ہے آوت پنچ کے بعد شغفہ ہی اس کا تحصول ہے اور آج بھی یہ جاری ہو رہا ہے آج بھی تنزو مزا کو فروغ دینے میں میں کہتا ہوں کہ برے صغیر میں یہ واحد رسالہ ہے جو با خائدہ چھٹا ہے شائع ہوتا ہے اور ایک اہم رسالہ یہ مانا جاتا ہے شغفہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پوری اپنی زندگی اس کے لئے انہوں لگا دی ہے تنزو مزا کو فروغ دینے کے لئے پھر سبرس جو ڈاکٹر مہیدین خادری زور نے اس کو جاری کیا ہے جنوری 1938 سے اور اس رسالے نے بھی زمان و عدب کے فروغ میں اس کی وسط میں اس کی ترویج میں اس کو اثری ماحول سے ہمہنگ کرنے میں اہم رور ادا کیا ہے یہ آئیوان اردو ادارہ عدبیات اردو کی جانیے سے آج بھی نکلتا ہے پروفیسر بیگ ارساس کی ادارت میں اس کا گٹ اپ اور سیٹ اپ بڑا شاندار ہو گیا ہے اور بہت خوبصورت خوبصورت رسالے کے علاوہ اس کے مشہورات بھی مخالہ نمہ ہیں اچھے میاری مخالہ جس میں شائع ہوتے ہیں سبرس میں آہ دراصل یہ مدیر کی سالائیت اور اس کی سونچ و فکر کا رول ہوتا ہے کہ جس کے تحت اس میں میاری رسائل کو جگہ دی جاتی ہے اور میاری رسائل میاری عدد سے ہی رسائل کی شناخت ہوتی ہے کیونکہ سبرس ایک ایسا مہنمہ ہے آج بھی پورے اردو ماہور اردو دنیا میں اردو صحافت میں یہ حضرابات کا سبرس کہ آج بھی پورے عالم میں اس کا ایک میار آج بھی برخرار ہے اور آج بھی اس کی شناخت ہے اور دیگر رسائل بھی نکلے ہیں اور بند ہو گئے ہیں سبا کا کردار آپ جانتے ہیں کہ طرف پسن کردار رہا ہے نئے لکھنے والوں کو نئے نئے عدیبوں کو نئے نئے افثان نگاروں کو رامے نگاروں کو روشناس کیا ہے اور سبا بھی 1955 سے یہ جاری رہا اس کی اشاعت عمل میں آئی پھر اس کے بعد آپ کے صفیہ عریب سلمان عریب کے انتخال کے بعد صفیہ عریب نے کچھ شمارے انہوں نے نکالے ہیں بہت کوشش کی ہے اس کے بعد یہ رسالہ ان کے انتخال کے بعد یہ بند ہو گیا ہے اور پائکر بھی جدید خطروں والا رسالہ ہے اور آزم راہی صاحب کی ادارہ پر نکلا کرتا تھا پائکر کا میں نے مطالعہ کیا ہے خاص خاص نمبر بھی نکالے ہیں اور جدیدیت کا یہ حامل تھا اور جدیدیت میں بھی جدید عدیبوں کو شاہروں اس نے مطارف کروایا ہے شمشور حمال فاروخی وہاں شخون نکالا کرتے تھے وہ بھی جدید خطروں کا جدیدیت کا لمبردار تھا دیکھو میں میری اپنی دانیس میں میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ صاحب عدب میں کئی رجحانات کئی تحریکات عدب صحفت میں چلتے ہیں تو یہ سہتمند انداز سے اور سہتمند خطروں کو اگر کوئی رسالہ پروان چلاتا تو اس کے میں تائید کرتا ہوں اور اس کے کردار کا میں مطارف ہوں تو لہٰذا پائکر بھی شخون بھی سبا اور باموی سے بھی کئی ایسی رسالے نکلا کرتے تھے یہ مختلف تحریکات کہتا ہے تحریک تحریکات کہتا ہے جو عدب تخلیق ہوتا تھا اس کو انہوں نے کیا ہے اس کی اشارت کی ترویج کی انہوں نے اس کو فروغ ادا کیا اور حدرباد سے ہی ایک رسالہ نکلا کرتا تھا شیر و حکمت شیر و حکمت بڑا میاری رسالہ تھا اور بڑا زخیم تھا اور اس سے وابستہ پروفیسر مغنی تبسل پروفیسر شہریار اور اختر جہاں ان لوگوں نے ان عدیبوں نے ان نخوادوں نے ان مخشنوں ان تخلیق کاروں رئیس اس کو ایسا موطبر مستند بنایا کہ پورے برسغیر میں یہ تحقیق میں اور اس کے جو مواد ہے مندرجات ہے ایک موطبر مستند حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے مندرجات کو مشمولہ وہ حوالے کی شکل میں تحقیق میں کئی لوگ حوالہ دے چکے ہیں برسغیر میں پورے عالمی اردو دنیا میں تو لہٰذا اس کے شمارے آج بھی وقیت کے حامل ہیں بہت میاری ہیں رسجس کالر اس کا مطالعہ کریں تو اس میں سے نئی نئی چیزیں نئی نئی نکار تحقیقی آپ کو مل سکتے ہیں تو اس طرح سے مغنی تبسم صاحب کے راہلت کے بعد اب شاہد و نادری اس کے شمارے نکل رہے ہیں بہرحال حضرباد کے عدمی صحافت میں یہ رسائل کا بڑا مقام ہے بڑا میار ہے اور تحقیق کی دنیا میں تنخیق کی دنیا میں ان کے شماروں کو آج بھی اہمیت کے حامل سمجھا جاتا ہے اور اس سے پوری اردو تنخیق اردو تحقیق اردو تخلیق ان رسائلوں سے استفادہ کر رہی ہے اس کے بعد آپ کی آپ کی تحقیق کی جانے میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے تحقیق کی مخالے میں جن رسائل کا جائزہ لیا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ہر رسائلے کے پہلے شمارے کا جو تحقیق کی ہے اس سلسلے میں اپنے تذربات بیان کریں جی ہاں مجھ کو اکثر میں کئی لوگوں سے ملا ہے اس سلسلے میں کہ پہلے پہلے رسائل کا پہلے شمارہ کی بڑی اہمیت ہے اور اگر کوئی پہلے شمارہ ملتا تو بڑی خوشی حاصل ہوتی رسائل سکالر تو میں نے بہت تاغدو بہت کوشش کی پہلے شمارے سبا کے پہلے شمارے کے لیے تھے آج ہیدر آباد میں پروفیسر انمر موظم صاحب سے پھر مصطفح حسین صاحب سے کئی لوگوں سے مصطفح کمال صاحب سے کئی لوگوں سے میں نے بہت ملاخت کی کئی مردبہ فون بھی باتشید کی صاحب مجھے سبا کا پہلے شمارہ چاہیے پہلے شمارہ اس لیے اس کی دریافت ضروری ہے اس میں رسالے کے رجحان پالسی کردار اور رسالے کا مزاج اور رسالے کا رجحان یہ تمام چیزیں اس پہلے شمارے سے آشکار ہوتی ہیں اور وہ ثبوت کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ صاحب اس کا رجحان یہ ہے اس لیے پہلے شمارے کی میری نظر میں بہت اہیت ہے لیکن سبا کا پہلا شمارہ مجھ کو نہیں مل سکا البدا دوسرا تیسرا شمارہ آج بھی ہے ہیدربا سنٹر یونسٹری کے لیبریری میں مجلد ہیں اور اس میں مارچ یا اپنی یا میر سے شمارے آپ کو مل جائیں گے لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پھر آپ دیکھیں کہ سبرس سبرس کا پہلا شمارہ بڑی اہتیات کے ساتھ وہاں کے ذمہ داروں نے مجھ کو دیا ہے تو میں نے اس کا ذراس لیا ہے اور اس کا جائزہ بھی لیا ہے تو اس طرح سے پہلے شماروں کے دریافت وونٹیس رسالوں کے پہلے شمارے کی میں نے دریافت کی ہے اور اس کا ایکس بھی میں نے اس کو لگا دیا ہے جلد اول شمارہ اول یہی مستند ہے تو اس طرح سے یہ ثبوتی تحقیق کے طور پر میں نے اس کو بھی یہاں پیش کیا ہے اور ان پہلے رسائل کی دریافت کے لیے سامائے ناظرین میں آپ سے یہ بات کہو کہ پہلے شمارے زیادہ تر مجھ کو کام ملے ہیں سالر جنگل لائبریری میں مجھ کو ملے ہیں اور ایک ایک لائبریری کا نام ہے رسالر نوٹ کر لیں کہ گلشن حبیب یہ تعمیر ملے تک تنظیر میں اس کی لائبریری میں ایک اقبال اکاڈیمی وہاں بھی پہلے شمارے موجود ہیں اور دوسرے پہلے شمارے کچھوں کہاں کا ملے ہیں مبصر کا پہلا شمارہ ملا ہے آپ کے اقبال اکاڈیمی میں پھر نظام ٹرس کے ایک لائبریری ملک پہ پلٹھن میں وہاں بھی پہلے شمارے آج بھی مختلف رسائل کے موجود ہیں تو لہٰذا ان لائبرریوں سے میں نے پہلے شمارے کا اقس لیا ہے اور اس کا تاروخ بھی اپنی کتاب میں میں نے پیش کیا ہے تو اس طرح سے میرے کام کی تاروخ میرے گائیڈ بھی نے کی ہے اور خود میرے سادر شبہ اردو ڈاپٹر گیانچن جن بھی کیا ہے انٹری میں کہ بھائی آپ نے بیانلیز رسائل کو ڈھون نکالا ہے بڑی آپ نے محنت کی ہے کہ کون کون سے رسائل گجر ہے اور اور دیگر شعور ہے دیگر اداروں سے بھی نکلا کر دے تھے اس طرح سے رتن ہے فنکار ہے ہمارا فنکار ہے بچوں کے رسائل ہیں پھر اسکولرز کے لیے بھی رسائل نکلے ہیں تو ایک بڑلا بھی فیریس تھے فارٹی ٹو فارٹی تری رسائل کو میں نے آشکار کیا ہے ان کے نکالا ہے اور ان کے رسائل کے چند نمبروں کو بھی اور ان کے جو خاص خاص کوشے نکلے ہیں خاص خاص جو نمبر نکلے ہیں اس کا بھی معنی احیطہ کیا ہے آج بھی اردو اکاڈیمی سے کبھی کبھی مجھ کو فون آتا ہے کہ صاحب آپ کے یہاں خاومی زبان کے جو خاص کوشے اور خاص جو نمبر ہیں آپ کے اپنے کتاب میں رہیں تو آپ ہم کو مدد کریے کہ یہ کتاب آپ کے جو ہیں اس کو ہمیں لاکر دیجئے تاکہ ہم نوڈ کر لیں گے تو اس اردو زمانے میں لیبریر میں بہت جاتا تھا خاص طور پر آصیف لیبریری بہت سا ماواتے صاحب بہت سے رسائل آج بھی موجود ہیں آصیف لیبریری میں فس فلور پہ جاتا تھا رشید صاحب سے میری مدد کرتے تھے تبیہ آٹھ نو بے ایسے چامی آٹھ بے تک وہی لگتا تھا میں نے تو وہاں بھی بہت سے عظیب رسائل کا ذخیرہ ہے دیکھو یہ عظیب رسائل ہمارا ماضی کا ذخیرہ سمجھ کر ہمیں اس کو نظراتا نہیں کرنا ہے حال کا اساسہ بھی ہے اور مستوبل کا بہت بڑا تہذیبی صفافتی سرمایہ بھی ہے اس کا تحفظ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے میں تو پتا ہوں کہ حضربات کے جو عظیب ادارے ہیں جو علوی ادارے ہیں جہاں جہاں بھی یہ رسائل طرف ہو رہے ہیں جہاں جہاں بھی خواہد تیرخواہ اس کی نگرانی نہیں ہو رہی ہے ان رسائل کو کہیں ایک بڑا اردو کا مرکز بنا کر حضربات شہر میں ایک بڑا مرکز بنا کر بڑا حال بڑی ایک ایک عمارت لے کر جو اس کا تحفظ کریں ایک سمجھ صاحب تھے انہوں نے سنتے ہیں کہ اپنا سرمایہ لنگمپلی میں وہاں کوئی ذمہ داروں کو انہوں نے دے دیا ہے تو لہٰذا وہ سرمایہ بھی بیش خیمت بیش بہا ہے اردو زمانت کے لیے کہ اس سرمایہ کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ ماضی کے رسائل ہیں ماضی کا رسائل بھی حال کو مستوبل کو ایک شعور عطا کرتے ہیں ایک جدی شعور اصلی شعور پر عطا کرتے ہیں ایک رچان بھی ہمیں بتا ہے تو لہٰذا ان رسائل کا مطالعہ کرنا اس قرور کے لیے نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے تو اس طرح سے سمجھ صاحب کے جو اپنے ذکر کیا ہے یہ فرد واحد کی کوشش تھی کہ انہوں نے رسائل جمع کیے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے اپنی تحقیق کو مکمل کرتے تھے بعد میں جو باغ لنگم پلی میں جو متخل کیا گیا تو وہاں پانی آ گیا تھا پھر اس کو امریکہ سے کچھ خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان رسائلوں کو محفوظ کیا گیا سمجھ کے بارے میں اور کیا شخص تھے اور کیا کیا رسائل یہ ایسی شخصیت تھی کہ یہ آدمی کتابوں کا اور رسائل کا بڑا دھنی تھا جہاں کہیں بھی رسائل ملتے اگر میں فون کرتا گئے سمجھ بھئی تو فوراں حاضر ہویا تھے اٹھ روپیہ دیو روپے میں رسائل ملتے تھے ہر ایک شخص سے مل تفتیش کرتے پوچھ رسائل کہیں تو ایک دھن تھا جنون تھا ایک عشق تھا رسائل سے آدمی کتاب اسے بیش تھا نور خان بزار میں وزیڈ کیا وہاں بھی بہت سرمایہ جمع کیا تھا اس کے بعد مختلف جگوں پر متخل ہوتا رہا کرائے امارت لے وہاں رکھتے رہے تو بہرحال یہ شخصیت بڑی شاید آدمی وہ باخد حیات ہیں تو میں یقینا ایسی شخصیت شاہدی اوہ زبان آدم میں میں دیکھی ہے کہ ایسا جو سے کہایا عشق جذبہ کتابوں سے رسائل سے رسائل تو بہت زیادہ توجیر دیتے تھے اچھے رسائل لانا جمع کرنا پی لیوری میں خاص خاص کام زندگی میں انہوں نے رسائل جمع کیا سرمایہ جمع کیا انہوں بہرالنگی بہت تعریف کرنا چاہیے خدمات کا اطراف کرنا چاہیے کہ ایسا خزینہ رسائل کا جرائط کا جمع کیا کہ اس سے آج بھی نئی نسل استفادہ کر سکتی اس میں بہت کچھ ہیں اس میں گوشے ہیں خاص نمبرات ہیں رسائل کے اور کئی رسائل جو سے موجود ہیں ایک سمندر رسائل کا تو لہٰذا استفادہ کرنا نئی نسل کا اولین فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان رسائل سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نئی فکر ایک نئی سونچ تخلیق کر سکتے ہیں بہرال سمج صاحب نے بہت کوشش کی ان رسائل کے ذریعے سے زندہ رکھ رکھ کے لئے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج کیونکہ ستر تک اسی تک رسائل نکلتے رہے لیکن آج کا جو دور ہے خاص حضر بات میں اب چند گنتی کے رسائل انگلیوں پر گننے کے خابل ہیں بہت ناظرین سامی اب کیونکہ جب تک ان رسائل کا جرائط کا خاری نہ ہو تو اس کا مقصد اور اس کی اشاعت کہ کیا مانے خود مجتبہ سے نے کہا تھا کہ اردو کا آخری خاری تو بھئی آخری خاری تو انہوں نے پورے ماہور کو پورے حالات کو موقف کو انہوں نے پیش نظر لگتے بھی لکھا ہے خاری خاری نہیں مل رہا ہے خاری رسائل کا خاری ترس رہے ہیں بیچارے مدیر تو شائع کر رہے ہیں لیکن اس کی خرید نہیں ہو رہی ہے آن لائن بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں آن لائن سے جوڑ جا رہے ہیں موبائل ڈیٹا کھل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن صاحب وہ لطف نہیں آتا جو ہاتھوں میں رسائل کو رکھ کر ہاتھوں میں اغبارات کو رکھ جرائیت کو رکھ کر جو پڑتے ہیں اس سے کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ صاحب جب تک ہاتھ میں رسالہ لے کر نہ پڑھیں آپ کی بصیرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جو ماحول ہے ابھی ہندوستان کا جو ماحول ہے پوری اصل ٹکنالوجی سے مربوط نہیں ہوا ہے لہذا آج اغبارات جو پرٹ میڈیا جو ہے اس سے استفادہ کرنا نئی نصر کو بہت ضروری ہے چاہے وہ اسکالر ہوں تائل بلما اردو کے یا اردو خابل بن کر اور اپنا کیا ہے مصابقہ دی دنیا میں مقام بنا کر گرکو خون کی احسن انداز خدمت کر سکیں گے لہذا رسائل کی ہماری اثر زندگی میں سماجی زندگی میں عدبی رسائل کی بہت اہمیت ہے ہم اس کو سماج سے الگ نہیں تو عدبی رسائل سماج کا حصہ ہے معاشرہ کا حصہ ہے معاشرہ عدب رسائل میں بھئی یہ تو آپ کو میں کیا دوں کہ سماج کا آئینہ ہے معاشرہ کا آئینہ ہے عدب رسائل اب جب تک کہ معاشرہ اور سماج اس کا تاؤن مدد نہیں کریں گے تو عدب رسائل کس طرح سے آگے بڑھنے بڑھنے کس طرح سے پن پنگے کیسے فرہ ہوگا تو معاشرہ کے افراد سماج کے افراد سے گزارش ہے کہ عدب رسائل علم رسائل صاحف رسائل کو آپ اس استفادہ کریں اس کا تعاون کریں اور آپ خرید گے تو اس طرح تعاون ہوگا اور زبان ہم فروح حصیل ہوگا جی بہت اچھی گفتگو آپ نے کی ہے آپ کی تحقیق سے متعلق جیسے آپ نے تحقیق کی ہے آزازی سے لے انیس سو اسی پچاسی تک اور اس کے بعد کے منظر نام جو آپ نے بیان کیا ہے کہ بہت کم رسالے اب رہ گئے ہندر آباد میں خاص طور سے خومی زبان اردو اکڈیمی کا ہے پھر اور کوئی رسالے نظر نہیں آتے اور آپ نے کہا کہ خارین ہونا چاہیے خریدار ہونا چاہیے تو اب چونکہ کتاب کی شکل بدل گئی اب لوگ جو ہے ہر کوئی فون پر کمپیوٹر پر دیکھ رہے ہیں اقبارات دیکھ رہے ہیں تو کیا جو یہ رسالے ہیں ان کو آن لائن کرنے ہندوستان میں بلکہ عالمی سطح پر امریکہ ہے لندن ہے جاپان ہے آسٹریلیا ہے کینیڈا ہے جہاں ہماری فیملی رہ رہے ہیں ان تک یہ پوسٹ کے ذریعے نہیں پہنچ رہے رسالے تو آپ کی تجویز ہو سکتی ہے کیا کہ ان رسالوں کو اب چونکہ کتاب کے لیے نہ کتب خانہ رہا نہ دنیا بھر کے خانہ تک پہنچ ان کو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اردو دنیا والے پندرہ دن کے بعد اسے آن لین کر دیتے ہیں ہم نے بھی روسن ستارے کے بارے خاص طور سے کہا وہ ایک ہزار کی تعداد میں چھپ رہا ہے اور وہ پوسٹ کے ذریعے پہنچ نہیں پہنچ ہے رسالوں کو پہنچ آنے کے لیے اور یہ رسالوں کی اور اس کی ترویز کے لیے ہم کیا تجاویز دے سکتے ہیں دیکھ یہ زبان ظاہر نامیاتی شاہ ہے اور زبان اپنے اہد کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اب ایک سدھی میں آپ دیکھیں کہ اصری ٹرپنولوجی آگئی ہے میں اصری ٹرپنولوجی خلاف نہیں ہوں کیونکہ اصری ٹرپنولوجی کے ذریعے سے ہی ایٹ اردو پورے عالم میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور پھر یہ زمانہ تو یہ سائبر کلچر کا ہے کہ زمانہ بلکل اصری ٹرپنولوجی کا ہے فیس بک کا ہے اور دیگر ایپس آگئے ہیں وسیلے آگئے ہیں تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ پورے عالم پہنچنا ہے اصری ٹرپنولوجی کے ذریعے سے ہی اوٹ کو پیش کریں اغبارات رسا چرائق جو چھپ رہے ہیں اس کا بھی اپنا ایک بیٹھ اور ٹرپنولوجی کے ذریعے سے اس کو پیش کرنا ضروری ہے اب رہا سوال کہ جب اصری ارکنولوجی آگے بڑھ رہی ہے تو زبان کو بھی اسے احمان ہونا بہت زمین وقت تخضہ ہے کیونکہ ہمیں آ رہی ہیں نئی شکل میں تو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے کیونکہ ہماری زبان کیا ہے ہندوستان میں محدود نہ رہے بلکہ پورے عالم میں پہنچ چیز تو لہذا اس کے لئے اصری جو وسائل ہے اصری جو ذرائع ہیں اس کو اپنانے کی میں تیل کرتا ہوں کیونکہ اصری ٹکنولوجی سے ہی زبان آگے بڑھے کیونکہ زمانہ ایسا ہی آ رہا ہے ماہول ایسا ہی مل رہا ہے لہذا جدید جو ماہول ہے جدید جو ٹکنولوجی ہے اس کو اپنائیں لیکن جب یہ چیزیں آ رہی ہیں جب ترقیہ آفتہ مل رہے ہیں آگے پڑھانے کے لیے تو میڈیا جی اس پہ بھی خوف کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ساتھ چلے یہ بھی ساتھ چلے ای بوس کا زمانہ آگیا ای پیپر کا زمانہ آگیا پورا الیکٹرونک ڈیوائیس کے ذریعے سے کچھ منٹوں میں لما میں آج کا بہت زیادہ کیا ایسی ایکنالوجی کے ذریعے سے کتابیں ایک مقام سے لندن امریکہ پہنچا رہی پیڈی ایف کے ذریعے سے موبل ڈیٹا کے ذریعے سے فیس بوک کے ذریعے سے تو لہذا ایسے میڈیم کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے ان سے روابط ان سے مربوط یہ وقت کا تخاظہ ہے نظیر ہے میں تو بتاؤں کہ میرا یہی خان ہے کہ زبان کو جو وسیلیں مل رہے ہیں جو ذرائیں مل رہے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کیونکہ یونکورڈ کے ذریعے سے دیگر جو ٹیکنالوجی ہے اس میں زبان کو اسے ہماہنگ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے سائبر وسیلوں سے سائبر ذرائع سے سائبر کلچر سے اور ٹیکنالوجی سے مربوط کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے خوشائن بات زبان کے لئے اس طرح سے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی ہو رہا ہے تو لہذا یہ میں نے ہی جب ہم کریں گے آئندہ کیونکہ یہی ٹیکنالوجی رہے گی آئندہ سندھیوں میں یہی ٹیکنالوجی رہے گی زبان کے لئے جو کچھ بھی کمی ہے اس ٹیکنالوجی میں فٹ کرنے کے لئے اس کو آرڈس کرنے کے لئے خود پہ غور فکر کریں ہمارے جو سائبر دانیشوار ہیں فکر کر کے جو سکے اس کو پوری طرح سے جس طرح دیگر زبان مربوط ہوگئی ہنڈی زبان عربی زبان تو اس کو ہر لحاظ سے مربوط کر دیں تو یقینہ یہ زبان آئندہ صدیم بھی زندہ بھی رہے گی لیکن فریج میڈیا ورخی صحفر اس کے مستویل کو ساتھ دے کر چلیں اس کے جو مسائل اس کو بھی حل کریں بہت دونوں جو سکے طریقوں کو اپنانا آج کا تخاذہ ہے ان دونوں ذریعوں سے حقود زبان یقین انمائی بیتروں جہاں فروغ پائے گی ترخی ہوگی اور اس کا عدب پروان چڑھے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور دنیا استفاد بچوں کے رسالوں کے سلسلے میں ایک اہم بات ہے کہ آج کل بچے جو فون میں اور مختلف قسم کے ویڈیو دیکھنے میں کھیل کھیل میں ان کی دلچسپی ہے تو پہلے زمانے میں دیو مالائی کہانیاں کارٹون اور بچوں کی دلچسپ نظمی وغیرہ ہوا کرتی تھی تو اب سے متعلق لئے راقب کیا جائے اس سلسلے میں ہمارے بچوں کے عدیبوں کو اور رسائل کے مدیر ہے ان کو توجہ دلانا ہے کہ کون سا مواد شامل کیا جائے جس سے بچے ہمارے اس میں شامل ہو سکے متعلق لئے دیکھیں پہلی اہم چیز یہ ہے بچوں کے رسائل میں صاحب کیونکہ بچوں کے رسائل کے بہت سے مسائل ہیں یہ تو بچوں کو رسم الخص سے واقف کنا بہت ضروری ہے بہت سے بچے آج بھی انگلی فیرون کے بچے بچوں کے رسائل سے استفادہ کرتے ہیں گھر کے بڑے لوگ جو جنگو اردو آتی وہ کہانیاں پڑھ سناتے ہیں جب تک ان بچوں کو رسم لخص سے واقف نہ ہو اور یہ زبان ان کو نہیں آئے تو کہانی کیسا سنیں گے ہاں پرندوں کی کہانی ہے اور مختلف کہانیاں ہوتی ہیں اور مختلف کیا ہے مواق پیش کے آتا ہے بچوں کے رسائل میں جب تک بچے اردو سے واقف نہ تو اردو سکھانا بہت ضروری ہے اردو کا کام ہندوستان میں گراس روٹ لیول پر کرنا وقت کا تخضہ ہے اب ہم پتوں کو آوی آری کر رہے ہیں جڑوں جڑیں سوک رہی ہیں جڑوں کو پانی نہیں دے رہے ہیں تو یہ جڑوں کو پانی دیں تو آپ کے بچوں کے رسائل بھی فروغ پائیں گے اور اس میں جو مواد ہے مواد بس اچھے چھپ رہے ہیں بامی سے پھول ہے پھر آپ حدربان سے روشن ستارے ہے اور بچوں کی دنیا اچھا مواد مدی کیا کرتا ہے کہ صاحب میرے رسائلے میں میرے شمالے میں اچھے اچھا مواد ہو جائے بچے اس صرف راگے ہو جائے تو ہر کوشش کرتا ہے سب بہت تغدو کیسے زیلی انوانات کیتا ہے علومات کا ذریعہ علم کا ذریعہ اور پھر اس میں کہانیاں ہیں پھر ہسنے ہسانے کی بات ہیں اس کے بعد ایسا جو سکی ہے مواد مشبولات پیش کر رہے ہیں لیکن اہم بات میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی دنیا ٹی وی سے جڑی ہے فیس بک سے جڑی ہے پھر وہ جو کھیل بچے کھیل رہے ہیں پاپ جی کمام جو کیا ہے یہ چیز ہے آپ یہ برخی ذرہ وسیلوں سے بچوں کو مل رہی ہے لہذا بچے بچوں کے رسائے سے دلچت بھی رکھنا کم کر دی ہیں اب زیادہ دار ان کا وقت کیا ہے یہ آپ کی وی سیل فون اور دیگر جو ذریعے ہے اس میں بچے اپنی مزاز کے مطابق کارٹون دیکھ رہے ہیں یا کچھ اہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے معلومات میں اضافہ ہو چاہ کے ان کے آبیاری ہو لیکن یہ جو رسائے ہوتے ہیں بچوں کے رسائے اس میں بھی کمہ ان کے مزاز کے خاطر ان کے رجحان کے خاطر ان کے دلچتی کے لیے بہت چیزیں شائع ہو رہی ہیں لیکن بہت دلچتی بھی پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو اس طرح کی ترغیب دیں اس طرح کی ترغیب کرے ہوتی کہ بچوں کے جو رسائے چھپ رہے ہیں شائعر ہو ہیں تو اس سے بھی جس گئے اس ترغیب بن رہا ہے بچوں پورے ہندوستان میں خاص پر کووید نائنٹی کرونا کی وجہ سے بچے دیری لگاؤ ہو گیا ہے کہ ہاتھ میں ہمیشہ سیل فون آئی فون یہ تمام چیز ہاتھ میں خاص پر آنلین جو کلاسز چل رہے ہیں اس کی بدلت بھی جو سکتے بچے اس سے بہت یاد دلجت بھی لینے لگے ہیں لیکن بچوں کے رسائج ہو رہے ہیں بچوں کی دنیا میں بڑا انخلاب لا سکتا ہے بچوں کی ماحول میں بچوں کی زندگی میں بہت بڑا جو سے کیا ہے ایک نیا رجحان ایک نئی تربیت ان کو مر سکتی ہے لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ مابا کیونکہ مابا بھی جو سے کیا ہے اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کے جو رسائل ہیں روشن ستارے ہیں پھر اس کے بعد اور بہت سے ہیں پھول آتا ہے بامبائی سے اور دیگر رسائل ہیں اسے اس طرح ترخیب دیکھ گھر پر منگوائے اور بچوں کو کہانیاں پڑھ کر سنائیں جو مابا بات میں آج بھی کہتا ہوں مابا سے اردو تبقے سے اگر ان کو نہیں آتا تو پھر سنائیں کچھ نہ پھول تبدیلی آ سکتی ہے ان کی زندگی بدر سکتی ہے ان کی علمیت میں خابلیت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ہماری اردو تلنگانا بھی بچوں کی تربیت بچوں کی ایک بصیرت میں اضافہ کر رہی ہے اور اچھے سے اچھا مواد پیش کوشش کر رہے ہیں اور اس سے خاطرخہ بچے استفادہ کریں نسل استفادہ کریں تو یقینا ان کا مصطبع سکتا ہے ان کے خاطر اور پر میں صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اور وہ آگے چل کر اچھا مخام سسائلی میں سماج میں حاصل کر سکتے ہیں یہ بڑھوں کے رسالوں کے بارے میں ایک بات ہے یہ جو آپ نے بچوں کے رسالوں کے تعلق سے بہت اچھی باتیں کہی ہے کہ ان کو رسم الخص سکھایا جائے اور ان کے دل تسپی کا مواد اس میں شامل کیا جائے اسی طرح جب ہم بڑھوں کے جو رسائل دیکھتے ہیں جیسے سبرس کی مثال ہے قومی زبان ہے اور رسائل ہے اس میں تحقیقی مضامین ہوتے ہیں جو تحقیق کے طالب علموں کے لیے اور اساتذہ کے لیے کارامد ہیں لیکن عام طور پہ جو اردو کی خائرائین کو بڑھانے کے لیے ان کی دلچسپی کے لیے اگر ہم شاعری لے تو غزل نظم شاعر ہوتی ہیں لیکن افسانوں کا جو حصہ ہے بہت کم ہو گیا پہلے آپ جانتے ہیں کہ بیس سیدی کے نام سے رسالہ نکلتا تھا اس میں بہت امدہ افسانے چھپتے تھے اور کئی افسانہ نگاروں کو بیس سیدی نے ترغیب دی تو اب موجودہ زمانے میں خارین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اس میں افسانوی عدب کی اہمیت کیسی ہے آپ اس کے بارے میں اپنا خیال دار کریں ہاں آج بھی جو سنجیدہ جو رسائل نکل رہے ہیں سبر سو یا دیگر رسائل جو اس میں خارین کی جلچسپی کے لیے موار تو آ رہا ہے تیقیش مقام بھی چھپ رہے ہیں تنخید بھی چھپ رہے ہیں اور تخلیقی حصہ بھی اچھا شاندار رہا ہے اب افسانوں کے بارے میں کیونکہ آج انسان کو فرصت نہیں مل رہی ہے ہر کوئی بہت مصروف ہے اور ہمارا سماج ایک سارفیت ایک مادیت کے سائلہ سے دو چار ہے اور سماج میں کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ افسانہ پڑھے ایک نوویل پڑھے لیکن پھر بھی بس خارین ہیں افسانے پڑھ رہے ہیں اور نوویل پڑھ رہے ہیں اور عدب پڑھ رہے ہیں لیکن اب آپ کا یہ سوال ہے کہ افسانے کم شائع ہو رہے ہیں لیکن اچھے اندہ افسانے بھی شائع ہو رہے ہیں جدید افسانے نگاروں میں بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں شمال ہندوستان کے افسانے نگار ہیں اپنے رسائل میں اچھے اندہ افسانے بھی شائع ہو رہے ہیں افسانہ کیا ہے سماج کی اکاسی ہے معاشرے کی اکاسی ہے کوئی بڑا حدیثہ ہو گیا کوئی ایسے واقعات رنمہ ہو گئے افسانہ بن جاتا ہے افسانے نگار اس تجربے کو اس مشاہدے کو اس حادث کو حوادیث کو اپنے تخیر کی مدد سے فنکر انداز سے افسانہ تخلیق کرتا ہے تو امدہ افسانے بھی آج بھی رکھے جا رہے ہیں اور آج بھی رسالوں میں شائع ہو رہے ہیں بہرحال افسانے اور نوول پھر تنخید تحقیق یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں کوئی افسانہ کم تر نہیں افسانے بھی بیانیاں ہیں کہانی ہیں کردار ہیں ماہول ہیں تو لہٰذا اپنے خاری کو افسانہ بہت کچھ سماجی بصیرت معاشرت آگہی پتا کرتے ہیں تو آج بھی افسانے ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان کے میکزین میں پھر برسقر کے میکزین میں افسانوں کو جگہ دی جا رہی ہیں امدہ افسانے بھی چھپ رہے ہیں اور اسے بصیرت شعور بھی خارین حاصل کر رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی بھی آ رہی ہے اچھے افسانوں سے اور افسانوں تو مجھ کو سماد کیا میرے اپنے خیالات کی سماد کی بہت آپ تمام کا سمیم انجل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص طور جناب اسلام فاروحی کا وہ وقتا فقتا کبھی کبھی اس طرح سے میرے گفتگو کا احتمام کرتے ہیں انٹریو کا احتمام کرتے ہیں میں ان کا بھی اہل اردو کی کیا تھا حیدر آباد میں آزادی کے بعد اردو رسائل اور بیسویں سیدی کے آخر میں اور اکیسویں سیدی میں اردو رسائل کے صورتحال اور مستقبل کے کیا امکانات ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو اردو کا خاری ہے جیسے مجتبہ اسے نے لکھا تھا کہ اردو کا آخری خاری تو انہوں نے اس زمانے کے تیبار سے لکھا تھا لیکن پہلے کے مقابلے میں اردو آج زیادہ ترقی کر رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اردو اکڑی میں اردو صحافی کے لئے خومی سطح پر بہت سارے صحافی جڑے تھے اسے مالیہ کی فراہمی ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے مالیہ کی فراہمی تو اس کے لئے جو ہے پاپولر عدب ہے عوام کی دل تسپی کا عدب ہے اس کو جانب توجہ جائے لکھنے والوں کو ترغیب دی جائے اور ہمارے ماضی کا جو اردو کا عدب سرمایہ ہے اس سے انتخاب بھی شائع کیا جائے پریم چند ہے راجند سکھ بیدی ان کے منتقیبہ افسانوں کو جو نئی نصر واقف نہیں ہے انہیں بھی پڑھایا جائے تو ایک دلچسپی کا ماحول بن سکتا ہے اور ہمارے رسالے پروان چڑھا سکتے ہیں یہ جو فیس بک کی گفتگو ہوئی ہے تو یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا ایک سہولت ہے کہ ہم گھر بیٹھے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہوئے کسی موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں تو آج کی گفتگو کو میں یہیں ختم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتا ہوں جو کچھ ناظر نے اظہار خیال کیا ہے اسے ہم مستفید شکریہ شکریہ خدا موسیقی موسیقی